بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج اکتیس جنوری دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا ہے دوستو ترمیزی کی حدیث پاک ہے اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث اور قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کے جو دوبارہ سے کیسز بڑھ رہے ہیں اسی بنیاد پر متعلقہ ادارے اب سختی شروع کر چکے ہیں سعودی وزارت داخلہ نے تمام افراد چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی خبردار کر دیا ہے یاد رکھیں دوستو تازہ ترین خبر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ پرانی خبریں سمجھ کر آپ اسے اگنور کرتیں وزارت داخلہ نے کہا کہ ایسے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو اپنے ناک اور موں کو بغیر ڈھکے ہوئے باہر آئیں گے یعنی ماس کا استعمال نہیں کریں گے پہلی فرصت میں انہیں پانچ ہزار ریال جرمانہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ جو کہ گیدرنگ کرتے ہیں دس ہزار ریال جرمانہ انہیں کیا جائے گا مناسب سماجی فاصلہ یعنی ڈسٹینس آپس میں نہیں رکھتے مجمع لگا کر چاہے کوئی کمرہ ہو کوئی سڑک ہو کسی بھی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی غیر ملکی افراد جو کہ ایک سے زیادہ دو سے تین افراد ایک کمرے میں رہتے ہیں بہت احتیاط کریں دوست احباب کو زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی وقت سیکیورٹی ادارے آ کر چھاپا مار کاروائی کر سکتے ہیں سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو کھلی دعوت دی ہے کہ ہمارے متعلقہ جو نمبر ہیں اس پر کمپلین کریں کیونکہ اس وقت وبائی مرز کرونا کے روزانہ کی بنیاد پر کیسیز میں پچاس سے ساٹھ کا اضافہ ہو رہا ہے ریاض ریجن میں کل کی ریپورٹ دوستو جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی تھی اس میں سو سے زیادہ کیسیز آئے ہیں جو کہ تشفیش کی بات ہے وزارت سہت نے کہا کہ وہ افراد جو اپنا درجہ حرارت کسی بھی جگہ پر چاہے مسجد ہو یا کوئی شاپنگ سینٹر ہو اس میں چیک کرانے سے گریز کریں گے یا کوئی بھی ادارہ ٹیمپریچر چیک کرنے میں لاپرواہی برتے گا ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی 38 لکری ٹیمپریچر سے زیادہ کسی بھی فرد کا ہو تو اسے الگ تھلگ کر کے اس کی مکمل چھانبین کرنی چاہیے کہ وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر اسے یہ درجہ حرارت تو نہیں ہے کیونکہ اس وقت سعودی عرب بہت احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے وزارت داخلہ نے سخت اعلامیہ جاری کر دیا ہے سعودی وزارت افرادی قوت کے ڈائریکٹر ترکی الجیوتی نے ایک اہم اعلان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دوہزار اکیس میں کتنے سعودی شہریوں کو ملازمتیں دی جائیں گی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے تین ماہ میں یعنی دوہزار بیس کے آخری تین ماہ میں کافی زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سعودی شہریوں میں اہلیت بھی ہے اور وہ اس کو مختف جگہوں پر منوا بھی رہے ہیں مزید جو اطلاع تائی ہیں کہ دوہزار اکیس کے لیاس سے دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ اہم ترین اداروں میں سعودی شہریوں کو ملازمتیں دی جائیں گی جس میں خاص طور پر ٹیلیکوم سیکٹر آئی ٹی کا شعبہ سدلیہ یعنی کے میڈیکل سٹورز اور ڈینٹس کے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان تمام جگہوں پر سعودی شہریوں کو اولین ترجی دی جائے گی تاکہ مختلف جو شعبے سعودی عرب کے اہم ترین شعبے کلاتے ہیں اس میں سعودی شہریوں کو زیادہ زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں پاکستان کی سیول ایوییشن کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ پشاور ائرپورٹ پر جالی وبائی مرز کرونا کے سیٹیفکیٹ دکھا کر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے چھ مسافروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے پاکستان سیول ایوییشن نے بتایا کہ باچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پاکستان سیول ایوییشن کے ادارے اور محکمہ صحت نے کاروائی کی ہے پاکستان سیول ایوییشن نے تمام پاکستانی مسافروں سے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایسے افراد سے جالی سیٹیفکیٹ نہ لیں آپ کی صحت بہتر ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اپنا طریقے سے میڈیکل سیٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ کروائیں یاد رکھیں پشاور سے جدہ کے ابو زہبی اور شارجہ یہ پروازیں جاری تھیں جس سے ان مسافروں نے سفر کرنا تھا پچھلے دنوں بھی پاکستان سے کچھ مسافر ایسے مختلف ممالک میں سفر کر کے گئے تھے جس کی بنا پر پاکستانی حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لہٰذا اسی بنیاد پر پاکستانی حکام اب کافی سختی کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات سامنے نہ آئیں سعودی میک میں پاسپورڈ نے ایک اہم بیان جاری کر کے ایسی تمام افوائیں جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو چھٹی گئے اور واپس نہیں آئے ان کو اب آنے کی اجازت سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے جیسے انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں گی تمام لوگ اپنے ٹکٹس لے کر اب دوبارہ آ سکتے ہیں اس بارے میں سعودی میک میں پاسپورڈ سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے سوال کیے کہ وہ کافی عرصے پہلے اپنے ملک گئے تھے ان کے ویزے ختم ہو گئے اب وہ سعودی عرمے واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سعودی میک میں پاسپورڈ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسی چلنے والی تمام خبریں بلکل منگڑت اور بے بنیاد ہیں سعودی میک میں پاسپورڈ کے جو قوانین ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ایکزیٹری انٹری ویزے یعنی خروج ععودہ چھٹی والا ویزہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس پر گئے اور سعودی عرمے مقصود ٹائم تک نہیں آئے ان کا ویزہ ختم ہو گیا تو ان پر تین سال کی پبندی ان کی چھٹی ختم ہونے کے بعد سے کنسیڈر کی جائے گی اس کے بعد وہ دوبارہ سے سعودی عرمے کسی بھی دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں ہاں ان تین سالوں میں ایک ان کے لیے ریائت ہے کہ اگر ان کا کفیل جس کے پاس یہ کام کرتے تھے دوبارہ سے جوازات میں اپلیکیشن جمع کرائے تو وہ دوبارہ اسی ویزے کو رنیو کروا کر واپس بلا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہے بہت سارے غیر ملکی افراد جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے آپ سعودی عرمے آتے ہیں تو اکثر ائرپورٹ پر کچھ مشکلات دیکھی جاتی ہیں کچھ بھائی اپنے دوستوں یاروں کے لیے سگریٹ یا دیگر پاکستانی بھائی نسوار وغیرہ لے کر آتے ہیں سعودی عرب کے کسٹم حکام کے جانب سے نیا علامیہ جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نسوار ممنوع اشیاء میں شامل ہے کوئی بھی پاکستانی بھائی نسوار وغیرہ لانے کی کوشش نہ کرے ورنہ ائرپورٹ پر آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں یاد رکھیں ایسے مسافر جو دوستوں سے زیادہ سگریٹ لانے کی ائرپورٹ سے کوشش کرتے ہیں ان تمام افراد کے پاس جو بھی سگریٹ ہوتی ہیں وہ ضبط کر لی جاتی ہیں تین کلو سے زیادہ تمباکو سعودی عرب میں ائرپورٹ کے ذریعے لانے کی قطن اجازت نہیں غیر ملکی افراد اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اکامے اور رہائشی قوانین بہت واضح ہیں جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے کمپنی ہو کفیل ہو اگر وہ ان قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی مگر مسئلہ یہ ہے کہ غیر ملکی افراد کو خود اپنے حقوق کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی اسی بنیاد پر کمپنی اور کفیل ان کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سارے بھائیوں نے سوال کیا کہ ایک سال سے ان کا کفیل نہ تنخواہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کے اکامے کو تجدید کرتا ہے وہ کیا کرے دوستو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سارے غیر ملکی افراد کے ساتھ سعودی عرب یا دیگر گلف کنٹریز میں بھی پیش آتا ہے یاد رکھیں قوانین ان ممالک میں مزدوروں کے لحاظ سے بہت واضح ہیں جس کا جاننا مزدوروں کے لیے بھی لازمی ہے کوئی بھی کمپنی اگر آپ کو تین مہینے تک تنخواہ نہیں دیتی یا آپ کا اکامہ تجدید نہیں کرواتی تو آپ کے پاس مکمل اختیار آ جاتا ہے کہ اپنا کفالہ کسی دوسری جگہ پر کروالیں ایسے کفیل کے پاس کسی صورت میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ کو تنخواہ نہیں دیتا یا دیتا بھی ہے تو بہت کم کر کے دیتا ہے ان تمام صورتحال کا سامنا غیر ملکی افراد کو کرنا پڑتا ہے لہٰذا پہلی فرصت میں مکتب عمل جو کہ منسٹری آف ہیومن ریسورسز کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جائیں اپنی کمپلین لانچ کریں وہ آپ کو ان تمام مشکلات سے چھٹکارہ دلائیں گے اور انشاءاللہ دس سے پندرہ دنوں میں آپ کا نکل کفالہ کسی دوسرے کفیل کے پاس کر دیا جائے گا رہیے آپ کے واجبات کی ادائیگی تو وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کفیل کمپنیوں سے لازمی دلائی جائیں گی سعودی عرب میں قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا ایک نیا زبردست سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے سعودی محکمہ موسمیات نے اس بارے میں مزید کہا ہے کہ آئندہ ہفتے کے درمیان میں مملکت کے شمال اور مغربی علاقوں میں بارشیں ہوں گی جس کے کافی زیادہ امکانات ہیں کہ گرد چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی مشرقی اور وسطی علاقوں میں جو کہ ریاد، حائل، قسیم اور اس کے علاوہ ایسٹرن ریجن جو دمام کے علاقے ہیں اس پر مشتمل ہے ان تمام علاقوں میں چار سے پانچ دن تک بارشوں کا زبردست سلسلہ جاری رہے گا اس کے علاوہ جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ چار فروری دوہزار اکیز سے تبو، کل جو، فائل اور شمالی حدود کے جو علاقے ہیں اس میں کافی زیادہ برفباری کا بھی امکان ہے مکہ تلمکرمہ، قسیم، مدینہ منورہ شمال مغربی، وسطی علاقوں کے علاوہ مشرقی علاقے بھی بارش کی ضد میں رہیں گے بارشوں کے اس اہم سلسلے کی بنا پر سردی میں مزید اضافے کا امکان ہے دوستو آپ تمام حضرات کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں پر ایک مقصود کلر کی اور مقصود سٹائل میں جلنے والی لائٹس لگی ہوتی ہیں اگر اس کا استعمال کوئی بھی سعودی شہری ہو یا غیر ملکی یا کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں کرتے ہیں تو یہ قوانین کی ایک کھلی خلاف ورزی کہلاتا ہے اسی طرح کی خبر ریاض سے آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کا نوٹس لیا جس میں دو سعودی لڑکے ایسی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جس میں پولیس کے لیے جو مقصود لائٹس ہیں وہ لگا کر وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی جس پر سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر حرکت میں آ کر ان دونوں کو گرفتار کیا ہے اور تمام سامان ان سے ضبط کر لیا گیا ہے یاد رکھیں سیکیورٹی اہلکاروں نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ ایسی حرکات کرنا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے